شیر کو پرائے جنگل کا رازہ یا ونراز بھی کہا جاتا ہے اتحاس میں شیروں کو شکتی بل اور ساحس کے پرتیق کے روپ میں جانا جاتا رہا ہے شیر باغوں کے بعد دوسری سب سے بڑی بلیاں ہیں آز سنسار میں شیروں کی کیول دو ہی پرجاتیاں بچی ہیں افریقی شیر اور ایشیای شیر ایک شیر کا بھار دو سو ستر کلو گرام تک ہو سکتا ہے مادہ شیر کا بھوجن پرتی دن لگ بھگ پانچ کلو گرام مانس ہے جبکہ نر شیر کا سات کلو گرام شیر پرتی دن بیس گھنٹے تک سوتے ہیں سیر سے پونچ تک شیر کی لمبائی لگ بھگ نو فیٹ تک ہو سکتی ہے نر شیر ماداؤں کی تلنا میں بھاری ہوتے ہیں شیر 80 کلو میٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے بھاگ سکتے ہیں شیر کے کاٹنے کی شکتی 650 PSI سے ماپی گئی ہے جبکہ آسکھ ویاسکھ منوشی لگ بھگ 150 PSI کے بل سے کاٹتا ہے شیروں کی وشال سنکھیا سہارا ریگستان کے دکشن میں رہتی ہے ادھکتر شیر سوانہ، گھاس کے میدانوں، جھاڑیوں اور اردھ شسک ریگستانوں میں رہتے ہیں شیر پرائے کھلے سوانہ کو پسند کرتے ہیں جہاں ان کو شکار کا پیچھا کرنا سرل ہوتا ہے جنگل میں رہنے والے ایشین شیروں کی ماتر ایک جن سنکھیا بچی ہے جو بھارت کے گر فوریسٹ نیسنل پارک میں ہے شیر کی دہار آٹھ کلومیٹر دون سے سنی جا سکتی ہے اور یہ نر شیروں کے بھی شکتی کا پردرشن بھی ہے اگرنی نر اپنے کشیتر کی رکشہ موتر سے اسے چنگت کر کے اور سپیچوں کو دہار کرتے ہیں بھی شیر پرائے شکار کے لیے دکھتر رات میں یا صبح صبح نکلتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کی آنکھیں سرلتا سے اندھیرے کی انکول ہو جاتی ہیں اور رات میں شکار پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے لیے سرل ہوتا ہے شیر سموہوں میں مل کر جیبرا جراف جنگلی جانور ہرن اور انے بڑے شاکہ ہری جانوروں کا شکار کرتے ہیں پرائے نبی پرتی شکت شکار شیر نہیں کرتی ہے جبکہ نر شیر کشیتر اور سمو کی رکشہ کرتے ہیں شیر نہیں پرائے ہر دو ورشوں میں ایک بار شاوکوں کو جنم دیتی ہے جس میں ایک سے چار تک شاوک ہوتے ہیں مادہ شاوک دو ورس کی آئیو تک اپنے ویسک آکار کے دو تی آئیو تک پہنچ جاتی ہے سیشو شیر کو شاوک اور انگریجی میں کب ویلف یا لائنٹ کہتے ہیں مادہ شیر اپنے شاوکوں کو پالتی ہے جنگل میں شیر سولہ ورشوں تک جیویت رہتے ہیں جبکہ بندی درشا میں وہ پچیس ورشوں تک جیویت رہ سکتے ہیں شیر سب سے ادھک ملنسار ہوتے ہیں اور پرائے اپنے سموہوں میں رہتے ہیں جسے پرائیڈ کہا جاتا ہے جس میں دو سے لے کر تیس سدشت تک ہو سکتے ہیں اس میں تین یا چار نر ایک درجن یا اس سے ادھک مادہ اور اس کے شاوک ہوتے ہیں شیرنی پورے جیون میں ایک ہی پرائیڈ کے ساتھ رہتی ہے دوسری اور نر شیر پریپک کو ہونے کے بعد دوسرے پرائیڈ پر نینترن کے لیے پرتیس پدا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ید بھی شیر ورتبان میں سنکٹ میں نہیں ہیں لیکن وہ اے سرکشت ہیں کیونکہ اچت سنگرکشن پریاسوں کی بینا ان کی زن سنکھیا میں کمی ہوتی رہے گی سنسار میں ماتر چھے سو ایشیای شیر بچے ہیں ان میں سے تین سو سے ادھک بھارت کے گرون سنگرکشت کشتر کے باہر رہتے ہیں جس میں اس پرزادی کے ولپت ہونے کا بہت بڑا سنکٹ ہے اور اپ سہارا افریقہ میں تیس ہزار سے بھی کم افریقی شیر جنگل میں بچے شیر افریقی سوانہ کے شیر شکاری ہیں وہی بھینسوں امپالا جیبرا اور یہاں تک کی ہاتھیوں اور جراحوں کی بڑی شاکہ ہاری جن سنکھیا کے پربندھن میں مہتو پونڈ بھومی کا نباتے ہیں سنتولت پرستھتک تنتر میں شاکہ ہاری جانوروں کی سنکھیا کو نینترت رکھنا آوشک یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو کرپیا اسے لائک اور شیئر کر دیں اسی طرح کے روچک اور گیانوردھک ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا اس لئے کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دھنیا